نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نمازوں کے علاوہ خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر دروشی پڑھنے کی تاقید ہے کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کسرت سے مجھ پر دروت پڑھا کرو جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر دروت بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح دعا سے پہلے دعا کے بعد پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لئے دروت پڑھنا اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی پڑھنا مسجد سے نکلتے وقت دروشی پڑھنا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروشی پڑھنا یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر دروت پڑھنا ضروری ہے پھر اسی طرح صبح و شام کے وقت میں یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں جب چاہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں آپ کے لئے دروت اور سبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کے کئی سیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں تو وہ ایسے تمام ورجن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اسمانے کی بنائی ہیں خواہو عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اگر نصر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدہ کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے خواہو نصر میں ہو یا شیر میں تو اس میں ہرش تو کوئی نہیں لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ درود شریف جو مسنون ہے وہ سیغہ جو آپ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا افضل ہے وہی اصل درود ہے اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے خواہو شیر میں ہو خواہو نصر میں ہو خواہو اردو میں ہو خواہو پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا تو بہترین سی غا وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے درودِ ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعثِ عدر و سواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے اسی طرح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کریم کہہ سکتے ہیں تو مختصر ہو یا درودِ ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے پھر آزان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن کی آواز سنو یعنی آزان سنو تو وہی کہو جو معزن کہتا ہے یعنی آزان کا جواب دو پھر مجھ پر درود پڑھو یعنی آزان کا جواب دینے کے بعد جب آزان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے وہ مقام ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ جس نے اللہ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلت دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لئے شفاعت کروں گا پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لئے فائدے کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو دس دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس کا عجل و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے پھر اسی طرح درود شریف دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی